منافع بخش ڈیری فارمنگ کا انحصار ہر سال بچے کا حصول ہے جو کہ ڈیری فارمرز کی خوشحالی کی زمانت ہے پر بدقسمتی سے ہمارے ہاں جانوروں میں افضائش نسل کے مسائل عام ہیں ان امور میں جانور کا دیر سے بلوگت میں آنا، ویگ کی علامات کا ظاہر نہ ہونا، حمل کا نہ ٹھہرنا، دو بچوں کی پیدائش کے درمیان لمبا دورانیا اور موسمی دباؤ قابل ذکر ہیں اس لپی ڈیری پروجیکٹ کا بنیادی مقصد کسی بھی قسم کی مالی امداد دیے بغیر تعلیم و تربیت کے ذریعے چھوٹے ڈیری فارمرز کے کاروبار کو منافع بخش بنانا ہے اس کے پیش نظر پروجیکٹ نے چھوٹے ڈیری فارمرز کو جانوروں میں کامیاب افضائش نسل کے امور کے متعلق مکمل رہنمائی فراہم کی میرا نام ملک اسدللہ ڈکو ہے چاک نمبر تیرہ سی ڈی زلہ پاک وطن دا ریایشی ہاں میرے جانور کئی سال تک بول دے نیاں تے پھر جان دے ہیں اس لپ دی ٹیم ساڑے پینڈچ آئی انہانے سانو جانوران ویچے بولان دی علامتان تے نسل کشی دا طریقہ دسیا ان میں صوبہ شام جانوران ویچے ہیٹ دی علامتان دی شنافت کرنا ہاں دیری پروجیکٹ چھوٹے دیری فارمرز کی شرائع منافع میں اضافہ کر کے ان کی طرزہ زندگی سمارنے کے لیے کوشہ ہے موسیقی